مشرقی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان ایسنا کراچی کے جنوب کی جانب بڑا ہا ہے مہمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کراچی کے قریب تر ہونے سے سندھ کی ساحلی پٹی اور کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دار بارش کا سبب بن سکتا ہے اکراوان کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے سمندر میں بننے والا ڈیپ ڈپریشن کا رخ مسلسل کراچی کے جنوب مشرق کی جانب ہے جو سائیکلونک طوفان کا سبب بن سکتا ہے چیف میٹرولوجی سردار سرفراز کا کہنا ہے سمندری سائیکلونک طوفان کے کراچی سے ٹکرانے کے امکانات کم ہیں اس کے زیرے اثر کراچی اور سندھ کی ساحلی پٹی پر گرت چمک تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی تو سمندری طوفان نہیں ہے ابھی سمندری طوفان سے جو پہلی کیس کی کم سٹیج کا کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی ڈیپ ڈپریشن ہے یہ کراچی سے بھارت کا جو ایریا ہے رن افکچ کراچی سے تقریباً ڈائی سو کلی میٹر جنوب مشرق میں وہاں پر یہ موجود ہے اور ٹریک اس کا ویسٹ ورڈ ہی ہے مغرب اور جنوب مغرب کی جانے میں موسیلہ دار بارشیں متوقع ہیں کال اور پٹسوں دونوں دن اور پھر تیز ہوایں آندھی جکڑ چل سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سمندر میں تو گیانی خاصی بڑھ جائے گی محکمہ موسمیات کے مطابق اکتیس اگز تک کراچی سمیت دہی سندھ کے مختلف ازلہ میں گرہ چمک تیز ہواوں کے ساتھ موسیلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اکراہ آوان پبلک نیوز کراچی مشرقی بحیرہ ارب میں سمندری توفان ایسنا کراچی کے جنوب کی جانب بڑھا ہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری توفان کراچی کے قریب تر ہونے سے سندھ کے ساہلی پٹی اور کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ مصلہ دار بارش کا سبب بن سکتا ہے اکراہ آوان کی ریپورٹ دیکھئے کراہ آوان کے سمندر میں بننے والا ڈیپ ڈپریشن کا رخ مسلسل کراچی کے جنوب مشرق کی جانب ہے جو سائیکلونک توفان کا سبب بن سکتا ہے چیف میٹرولوجی سردار سرفراز کا کہنا ہے سمندری سائیکلونک توفان کے کراچی سے ٹکرانے کے امکانات کم ہیں اس کے زیرے اثر کراچی اور سن کی ساہلی پٹی پر گرت چمک تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی تو سمندری توفان نہیں ہے ابھی سمندری توفان سے جو پہلی کیس کی کم سٹیج کا کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی ڈیپ ڈیپریشن ہے یہ کراچی سے بھارت کا جو ایریا ہے رن افکچ کراچی سے تقریباً ڈائیسو کلی میٹر جنوب مشرق میں وہاں پر یہ موجود ہے اور ٹریک اس کا ویسٹ ورڈ ہی ہے مغرب اور جنوب مغرب کی جانب ہے موسیلہ دار بارشیں متوقع ہیں کل اور پٹسون دونوں دن اور پھر تیز ہوایں آندھی جکڑ چل سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سمندر میں تو گیانی خاصی بڑھ جائے گی مہکمہ موسمیات کے مطابق اکتیس اگز تک کراچی سمیت دہی سندھ کے مختلف ازلہ میں گرہ چمک تیز ہواوں کے ساتھ موسیلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اکراہ آوان پبلک نیوز کراچی